موسیقی نمشکار ارنازل سماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مانش کمار شرمہ آئیے بولٹین میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکھے سماچار سرکشہ بلوں کی کاروائی میں لانگنگ زیلے میں این ایس سی این آئی ایم گیروہ کے چھے سدر سے مارے گئے آدھیکارک ستروں کے انسار اگروادیوں کے کبزے سے چارے کے 47 بندوں کے دو حد گولے دو اسالٹ رائفلے اور آئی ایڈی پراما موسیقی پردھان منتری نارندر موڈی کینڈری کھیل منتری کیرن ریجیجو اور راجپال ڈاکٹر بینی مشرانے اور راجپردیش میں دو پیٹھ کرتے ہوئے لوگوں سے ستر تابہ رکھنے کی کی اپیو موسیقی پردھان منتری نارندر موڈی نے دیش میں کوویڈ 19 سے اتپن ستھتی کی سمکشہ کرتے ہوئے سارواجینک ستھلو پر ویقتی گت سوچتہ اور ساماجی گنوشارشن بنائے رکھنے کی آبشکتہ پر دیا زور ارناشو پردیش میں چوبس گھنٹے میں کوویڈ کے 33 نئے مامنے درج ارناشو پردیش میں آج صبح سرکشہ بلو کی کاروائی میں لانگڈنگ زلے میں نسین آئی ایم گیرو کے چھے صدر سے مارے گئے یہ کاروائی اسم رائیفلز اور ارناشو پردیش پولیس نے مل کر کی پولیس کے انصار لانگڈنگ زلے کے وقہ سرکل کے نینو گاؤں میں شیطر میں سن یکتہ بھیان چلایا گیا جس میں اسم رائیفل کے ایک جوان نے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے ارناشو پردیش کے پولیس مہاری دیشک آرپی اپاد دھیا نے بتایا کی مارے گئے اگریوادیوں کے میں سے بندوں کو دو ہتھ گولے دو اسالٹ رائیفلے اور آئی ایڈی برامت کیے گئے آرپی ایڈی برامت کی آرپی ایڈی برامت کی پردارمنٹری نرندر موڈی نے ارناشو پردیش میں بھاری بارش اور بھوس کلن سے جانمال کے نقصان پر دکھ پرکٹ کیا ایک ٹویٹ میں شری موڈی نے کہا کہ وہ شوک سنتپت پریوار کے دکھ میں شامل ہے انہوں نے گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی پردارمنٹری نے کہا کہ پربہاویت لوگوں کو ہر سمبھو سہایتہ پردان کی جارہی ہے کینڈرے کھیل منٹری کیرن ریجیجو نے پاپوپارے زیلے میں بھوس کلن کی گھٹنا میں آٹھ لوگوں کی موت پر شوک ویقت کرتے ہوئے پی ایم موڈی دوارہ راشتے آپدہ کوشت سے پربہاویت پریواروں کی سہایتہ کے لئے آبھار جتایا ہے ادھر راجپال ڈاکٹر بیڈی مشرا نے پاپوپارے زیلے کے تکدو اور موڈی ریجو گاؤں میں بھوس کلن کی گھٹنا میں کئی لوگوں کی موت پر شوک جتاتے ہوئے پردیش کے لوگوں سے تطرتہ برتنے کی اپیل کی ہے راجپال نے کہا ہے کہ راجک کے ویبھن حصوں میں بھاری ورشہ اور بھوس کلن سے سرکوک کو نقصان چنتا کا وشہ ہے راجپال نے راج سرکار اور جلہ پرساشن کو بار اور بھوس کلن کے خطرے والے ستھانوں پر رہ رہے لوگوں کی سرکشہ کے لئے آوشک قدم اٹھانے کا نردیش دیا ہے راجی میں پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی مسلادھار بارش سے اٹانگر سہیت راجے کے ویبھن علاقوں میں بھوس کلن سے سرکو ویبسائی پرساشتھانوں اور ریایسی علاقوں میں نقصان کی خبر ہے بھوس کلن سے ہوچ پوتین راج مارک کے کئی ستھانوں پر شتی گرست ہونے سے اس مارک سے آواغمن پادیت ہے لوہید زلے میں بھاری بارش سے نگریے اور گرامین علاقوں میں جل جماف سے سامانے جن جیون پرپاویت ہے راجے سرکار نے بھارتی موسم ویبھاگ دوارہ اگلے کچھ دینوں تک اروناچور پردیش میں بھاری بارشا کی چیتاونی کے مدد نظر لوگوں سے سترکتہ بارتنی کی اپیل کی ہے موسلادھار بارش سے لوہر دیوانگ ویلی جلے کے دیوانگ اور اس کی سہائک ندیوں کا جلستر اوفان پر ہے آدھکارک ستروں کے انسار لوہر دیوانگ ویلی جلے میں پاگلام، بیجاری، آنپوم اور بانگو اوکالنگ گاؤں بار سے سب سے زیادہ پرحابت ہے بار کا پانی جلے کے کئی گاؤں میں گھسنے سے لوگوں کو نوکا کے سہارے اپنے گھروں تک پہنچنا پڑ رہا ہے سی سیری ندی کا جلستر اچانک بڑھنے سے بومجیر اور بیجاری گاؤں کے بیچ لکڑی کا بنا ہوا پل بہ گیا ہے پاگلام گاؤں میں بار کے پانی لگاتار بڑھنے سے لوگ اپنے پالتو پشوہ کو سرکشت ستانوں پر لے جاتے ہوئے دیکھیں وہ دیکھیں اسکول کا حالت اتنا اچھا تھا اس میں بھی اٹھ گیا پانی وہ دیکھیں کلاسروم کا اندر پڑ پانی ہے وہ دیکھیں سیارسی بیلدنگ اور یہ پانی ٹینکی اور یہ بوئی جو سٹیل پڑا پانی میں دوبا ہوا ہے فینسنگ لکھیں دیکھیں اتنا اچھا فینسنگ ابھی تھوڑا سا دیکھیں دے رہے ایک گھر سے دوسرا گھر جانے کے لیے ابھی پڑا ناو لےنا پڑتا ہے چھٹا چھٹا مچوان ناو وہ دیکھیں آنگان بانی سنٹر پورا ختم پانی کا اندر یہ نالا میں ایک بریز بنایا تھا ابھی بریز کا اپر سے پانی جا رہا ہے ادھر اسٹ سیانگ جلے میں لگاتار بارش کے کارن سیانگ ندی خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے وہی اس کی سہائق ندی سیبو کورونگ بھی اوفان پر ہے کینڈرے جل آیوک نے کہا ہے کہ فلحال سیانگ ندی سے پاسی گھاٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ اس کا اثر پروسی راجی اصم پر پر سکتا ہے وہی جلہ پرساشن نے لوگوں سے ہر طرح کی سابدھانی برتنی کی اپیل کی ہے وہی ستھانی ویدھائی کارنگ مویوم جلہ اوپایک ڈاکٹر کینڈی سنگھ سہیت ورشت ادھکاریوں نے ندی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کر ستتی کا جائزہ لیا سہیت ویدھائی کارنگ مویوم خیلی پر سکتا ہے نہیں ہے بہت ہے تو یہاں اوپر تک آنے سے بھی کوئی خصوٹ نہیں ہے آپ کا یہ جو ٹین میٹر لکھا ہوگا تک جا کر کہ یہاں پنی کا ایک خیلی پر سکتا ہے آپ کو یہ اس سائٹ سے نایی ہوگا ٹی ڈی سے پانی بائت مارے گا بائت مارکتر کے آگے پاسی گا پزار مارکت مارے میں پانی سکتا ہے لیکن ابھی کوئی غنڈے todas ہی منٹکہ ریدنگ لے رہا ہے ایک ایک گھنٹے کا اٹھوٹی کو ہم لگا دے رہا ہے اس کا ریپورٹ اور جب یہ میں آئے گا آپ کا اٹھوٹی کو یہ کرے گا وہ تو اٹھوٹی کو یہ کرے گا اور وہ اے لاؤنس کرے گا یہ جگہ بھی ہمارا ہے یہ پوکلگ ہے پوکلگ لڈی تو یہ لڈی ہمارا پاکی لالو اورشکوک کا بیت پہ ہے اور یہ ہمارا بین کلپریشی کو پانک کر رہا ہے اگر آنسیگار اٹھوٹی سن ہے اٹھوٹی سن ہے اٹھوٹی سن پردھان منتری نرندر موڈی نے آج دیش میں کوویڈ 19 سے اٹھوٹی ستھتی کی سمکشہ کی انہوں نے دیش کے ویبھند بھاگوں کی ستھتی اور ویبھند راجیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا شری موڈی نے سارو جنک ستھلوں پر ویقتیگت سوچتہ اور ساماجی کانوساشن بنائے رکھنی کی آوشکتہ پر زور دیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ 19 کے بارے میں ویعاپک جاگرکتہ پیدا کرنے اور اس کے سنکرمن کا فیلاغ روکنے کے پریاست نیرندر کیے جانے چاہیے پردھان منتری نے یہ بات دہرائی کہ اس بارے میں کوئی علاپرواہی نہیں برتی جانی چاہیے سمکشا بیٹھک میں کیندری گروہ منتری عمیت شاہ سواثتہ منتری ڈاکٹر ہرش وردھن نیتی آیوک کے سدس سے کیبینٹ سوچیو اور انیو ورشتہ دیکاریوں نے حصہ لیا ادھر کیندری سرکار نے کہا ہے کہ دیش میں کورونا وائرس مہاماری سے سوچھ ہونے والوں لوگوں کی کل سنکھیا پانچ لاک کو پار کر گئی ہے ابھی تک پانچ لاک پندر ہزار تین سو چھیاسی ویکتی اس مہاماری سے پوری طرح سوچھ ہو جکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں انیس ہزار آٹھ سو تیہتر ویکتی کورونا سے سوچھ ہوئے ہیں اور اس بیماری سے سوچھ ہونے والوں کی در بڑھ کر 62.68 پرتیشت پر پہنچ گئی ہے کیندری سواثتہ اور پریوار کلیان منترالے نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستائیس ہزار ایک سو چودہ نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے جنہیں ملا کر سنکرمیت ویکتیوں کی سنخیہ بڑھ کر 8,20,916 ہو گئی ہے دیش میں کوویٹ-19 مہاماری کا پرکوپ شروع ہونے کے بعد نئے مریضوں کی یہ سب سے ادھک سنخیہ ہے ورطمان میں 2,83,407 کورونا مریضوں کا اپچار چل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 519 لوگوں کی کورونا سے مرتی ہوئی ہے جنہیں ملا کر دیش پھر میں مرتکوں کی سنخیہ بڑھ کر 22,123 ہو گئی ہے اس مہاماری سے مرتیو در 2,69% درج ہوئی ہے ارناشر پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ-19 کے 33 نئے ماملے سامنے آئے ہیں جن میں سے 28 ماملے راجدھانی ایٹانگر میں درج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی راجے میں سنکرمیت لوگوں کی سنخیہ 335 ہو گئی ہے 33 نئے روگیوں میں 4 کارمک ہے اور 1-2 ورش یہ بچہ ہے راجے میں 213 روگیوں کا اپچار چل رہا ہے جبکہ 120 سوست ہو چکے ہیں اور 2 کی مرتیو ہو گئی ہے راجے سواستو سیوہ نیدشالے کی انسار اب تک کوویٹ چانچ کے لیے قریب 30,000 سیمپل لے گئے ہیں بریٹن میں رہ رہے جائپور نیواسی دیپک پالیوال کوویٹ ویکسن کے مانب پرسکشن کے لیے سوچھا سے سہمتی ہے جائپور میں رہ رہے ان کے پریجنوں نے بھی ان کی اس پریاس کی سرہنا کرتے ہوئے اس ویکسن کے سفلتہ کی کامنا کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس ویکسن کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ویگیانکوں نے تیار کیا ہے موسیقی موسیقی بھارتی ریزر بینک کے گورنر شکتیکان داس نے کہا ہے کہ دیش میں لوگ ڈاؤن میں دھیل دیئے جانے کے بعد دیش کی ارث ویبستہ پھر سے سامانے ہو رہی ہے وہ آج ساتھوے سبی آئی بینکنگ اور آرثیق سمیلن کو سمبودیت کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کوویڈ 19 پچھلے سو ورشوں میں سواستو اور ارث ویبستہ کے لیے سب سے بڑا سنکٹ ہے جس سے اتپادن اور کام دھندے پربھاویت ہوئے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن میں دھیل دیئے جانے کی بات ارث ویبستہ میں سودھار کے سنکیت مل رہے ہیں اور کنٹ investی neces میں س cerclio MI A as you would be already aware the RBI was already in an accommodative stance before the outbreak of COVID-19 and from February 2019 onwards on cumulative basis we had cut the repo rate by 135 basis points till the onset of the COVID-19 موسیقی بندردیوہ بازار کلیان سمیتی کے سدیسیوں نے راجدھانی ایٹانگر میں آوشک وستو کی آپورتی کرنے والے واہنوں اور اس کے کرمیوں کو آوشک جانج کے بعد ہی پرویش دینے کا انوروت کیا ہے سمیتی نے بندردیوہ چیک گیٹ کے ورشت پولیس تادھکاری اور انی ادھکاریوں کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کو فینلے سے روکنے کے لیے سرکار کے دیساندردیشوں کا سکتی سے پالن کرنے کا آگرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بازار کلیان سمیتی کی طرف سے کوویٹ کے خلاف لڑائی میں جیلا پرساشن کے ساتھ پونسہیوں کا آسواشن دیا گیا ارنانچل سماچار کے آج کے انکمیت نہ ہی ہم کل پھر حاضر ہوں گے ارنانچل اور دیش و دنیا کے خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ارنپربا نمشکار موسیقی